اسلام علیکم کیا حال ہے دوستو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو صورتحال یہ ہے کہ جناب مجھے بہت فون آ رہے ہیں گروپ لائف انشورس کے ریٹائر ملازمین کے حوالے سے تو ان کو آج میں اپ ڈیٹ دینا چاہا رہا ہوں کافی زیادہ کافی دنوں کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور ان کے لیے پہلے تو یہ بتاؤں کہ یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے فروری کا اس کی سولہ طریق کو ڈیٹ آننونس ہوئی تھی لیکن بعد میں اسی وقت وہ دوبارہ کینسل ہو گئی اور وہ پانچ ججوں کے پاس ہمارا کیس لگا تھا پانچ ججوں کے پاس جس کی سربراہی جسٹس شجاعت علی خان جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں پانچ ججوں کا آپ کو یاد ہوگا نا کہ پہلے تو ہمارا کیس جسٹس عمیر بھٹی صاحب کے پاس لگ رہا تھا وہ چیف جسٹس بانگ گئے اس لیے انہوں نے آگے فل بینٹ میں سارے کیس لگائے ہیں تو اب وہ جتنے بھی کیس ہمارے لگے ہیں جو کٹھے ہو گئے ہیں پینڈنگ پڑے ہیں وہ پانچ ججوں کے جو بینٹ ہے جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا جسٹس شجاعت کا اس میں لگا تھا سولہ فروری کو یہ والا کافی عرصے کے بعد ڈیٹ آئی تھی تو ہم نے بڑا شکر کیا تھا کہ شکر ہے ڈیٹ آئی ہے لیکن پھر وہ ساتھ ہی ایسے لسٹ آئی تو ساتھ ہی وہ آ گیا کہ جی یہ جج آویلیبل نہیں ہے مصروف ہے تو دوبارہ لگے گا اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کوشش بھی کرو میں بھی کوشش کر رہا ہوں اور بھی وکیل سارے کوشش کر رہے ہیں ریٹ آئی جج بھی کوشش کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ مارج میں یہ لگ جائے مارج میں لیکن اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے تو صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی کیس کیے ہیں اب ایک دوسرا آپ کے بڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں جو کہ جناب فیڈرل گورنمنٹ نے قانون بنا دیا ہے اور اس میں لکھ دیا ہے تو وہ ابھی قانون فائنل ہو کے ہمارے پاس نہیں آیا جب پارلیمنٹ بل بناتی ہے نا تو اس کے اوپر پھر فائنل صدر پاکستان دسکت کرتے ہیں جب وہ دسکت کرتے ہیں تو پھر وہ آتا ہے ہماری بار روموں میں ہائی کورٹ میں وکیلوں کے پاس دکانوں میں ہر جگہ وہ آتا ہے تو وہ بل تو ہم نے وہ دیکھا ہے کہ انہوں نے وہ کر رہے تھے لیکن ابھی تک وہ فائنل نہیں ہوا ٹھیک ہے تو سارے دوست ہمیں بتا رہے تھے کہ سر آپ ہمیں مزید بتائیں مزید جی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے اب صرف دو قسم کے لوگ جو ہے نا وہ کیس کر سکتے ہیں پنجاب کے ریٹین ملازمین اور فیڈرل کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہیں جو مرکزی ڈپارٹمنٹ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے جو ملازمین ہیں پورے پاکستان میں وہ ٹھیک ہے پنجاب کے اور پورے مرکز کے فیڈرل ملازمین اور پنجاب کے فیڈرل بھی اور پنجاب کے بھی یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کوئی سمجھ نہ آئے تو فون کر کے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیو سیون فائیو ٹو پہ فون پیو کر لینا اب اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے کیس کیے ہوئے ہیں نا اگر تو ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ صرف ان کو ملے گا جنہوں نے رٹ کی ہے عام طور پہ رٹ پٹیشن میں ایسے ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ جو جو لوگ رٹ میں آئے ہیں ان کو آپ دے دیں بعد میں جب قانون بنتا ہے وہ سب کے لیے بنتا ہے تو پجاب کے لوگ ہیں جو لوگ رٹ میں آئے ہیں جنہوں نے ہمیں فیصے دی ہیں جو انتظار کر رہے ہیں دو ڈھائی سال سے تو وہ ان کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتے جنہوں نے کیس ہی نہیں کیا اور وہ کہیں جی کہ ہمیں بھی جناب فوری طور پر مل جائے نہیں ان کو بھی بلاخر اگر قانون نہ بنا تو ان کو کیس کرنا پڑے گا ابھی ہم نامینل فیص لیتے ہیں آپ سے بالکل تھوڑی سی فیص لیتے ہیں کیونکہ رٹائنٹ پینشنر ہے تو میں آپ کا یہ کیس کر رہا ہوں اسلام آباد میں بھی کر رہا ہوں لاہور میں بھی کر رہا ہوں کے پی کے میں الحمدللہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے سندھ کے ہمارے حق میں ڈریکشن جاری ہوئی ہے بلوچستان میں فل ہمارے حق میں ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اور کیس کرنے کے لیے کیا ضروری ہے صرف دو کاغذ دو شناختی کارٹ کی کاپی اور ریٹیڈ لیٹر کا کاپی بس دو چیزیں چاہیے صرف اور یہ دو چیزیں آپ ڈاک کے ذریعے بھی بھی بھیج سکتے ہیں آپ وٹس اپ بھی کر سکتے ہیں ہمارے اسی نمبر پہ جو میں نے آپ کو نمبر بتایا ہے نا اسی نمبر پہ وٹس اپ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کون کون شامل ہیں سارے وہ لوگ شامل ہیں جن کی پینشن بنی ہوئی ہے پینشن صرف ریٹیر لوگ کیس کر سکتے ہیں نا جو حاضر سرویس ہیں وہ نہیں کر سکتے جو بھی ریٹیر ہو رہے ہیں یا جن کو ریٹیرمنٹ کا نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے کہ یہ تین مہینے بعد آپ کو ریٹیرمنٹ کر دیں گے وہ نوٹیفیکیشن بھی یا ساتھ لگا کے ہم وہ ان کا کیس بھی کر سکتے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں اوور سیز میں ہیں وہ بھی یہ کیس کر سکتے ہیں اور پھر بڑے سوالات لوگ کرتے ہیں ہم ایک ایک ویڈیو میں بتاتے ہیں کسی نے دس سال سرویس کی ہے کسی نے بیس سال کی ہے کسی نے تیس سال کی ہے کسی نے چالیس سال کی ہے جتنی سرویس ہوگی اتنے آپ کو پیسے ملے گی کچھ وہ ویڈیو غلط پھر نہیں ہے جی کہ ایک گریٹ والے کو دو لاکھ تو دو گریٹ والے کو پانچ لاکھ تو سات گریٹ والے کو دس لاکھ تو دس گریٹ والے کو پندرہ لاکھ سونہ گریڈ والے کو بیس لاکھ یہ غلط ہے اس طرح نہیں ہوتا دس بیس تیس ایک ایک دن کا حساب ہوتا ہے جس نے جتنی سروس کی ہوگی اسے ہم کہتے ہیں لیندھ آف سروس جتنی جس کی بڑی سروس ہوگی یا جس کا جتنا گریڈ ہوگا یہ ڈپارٹمنٹ نے تیہ کرنا ہے یہ ہائی کورٹ نے نہیں تیہ کرنا ہے کہ آپ کو کتنے پیسے ملیں گے یہ ڈپارٹمنٹ نے تیہ کرنا ہے کہ آپ کی نوکری کتنی ہے گریڈ کتنا ہے یہ ہے لیکن جس نے بھی سرکاری نوکری کی ہے اس کو ملے گی چاہے وہ سروس سے ڈیسمیس ہوا ہے چاہے وہ جبری ریٹائر ہوا ہے چاہے وہ ایسے ہی نوکری چھوڑ کے چلا گیا ہے باہر چلا گیا ہے وہ سارے لوگ کیس کار سکتے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بینک والے جب گورنمنٹ کے بینک تھے نیشنل آئیز ہوئے تھے اس وقت جنہوں نے سروس کی وہ کار سکتے ہیں سٹیٹ لائف انشورس والے یہ سارے ہی سارے میں نے اس کا آپ کو بتا دیا ہے کہ پرائیویٹ لوگ نہیں کر سکتے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں جن کی پینشن بنی ہوئی ہے وہ سارے کیس کرنے کے اہل ہیں گریڈ ایک سے لے کے بائیس تک اور ساری فورسز آرمی ائر فورس نیوی رینجرز یہ سارے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی ان کی بھی پینشن ہے ان کے پاس ریٹائرمنٹ کا لیٹر نہیں ہوتا ان کے پاس پینشن بک ہوتی ہے اس کا وہ صفحہ جس کی اوپر آپ کا نام لکھا ہوئے تو یہ آپ ہمیں بھیجیں گے ہم آپ کا کیس مین کیس کے ساتھ لگا دیں گے نئی ریٹ کر کے نا مین کیس کے ساتھ لگا دیں گے الحمدللہ سب سے زیادہ ریٹیں میں نے کی ہے اور سب سے پہلے بسم اللہ بھی میں نے کی ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھ سے رابطہ قیم کریں میرے فون نمبر پہ تو آپ کو انشاءاللہ یہ میں نے تازہ خبر بھی بتا دی ہے لوگ ایک ایک کر کے فون پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سر جی لازمی یہ ہمیں ہر ہفتے بتا دیا کریں ٹھیک ہے تو جو دوست پوچھ رہے ہیں یہ ویڈیو آپ ان کو آگے شیئر کریں ٹھیک ہے کون کون اہل ہیں یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کون کون سے صوبے کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے بتا دیا ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو واضح ہو گئی ہیں کوئی اور اگر آپ کے ذہن میں ابحام ہو یا کوئی چیز پوچھنی ہو تو ٹیلی فون نمبر پہ آپ پوچھیں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل سیٹسفائٹ کریں گے ہمارا وکیلوں کا جو پورا پینل ہے ہم یہ کیس کرتے ہیں بڑے احتیاط سے بنا کے آپ کا دائر کرتے ہیں اور اس میں کوئی دھوکہ فراد نہیں ہے یہ جو ہماری ویڈیو اس وقت ٹی وی چینل پہ آ رہی ہے یہ سارے جج بھی سنتے ہیں یہ آپ بھی سن رہے ہیں وکیل بھی سنتے ہیں اس میں کوئی دھوکہ فراد نہیں ہے کچھ لوگوں نے ایسے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ دھوکہ ہے فراد ہے کیوں دھوکہ فراد ہے بھئی ہم نے عدالت میں کیس کرنا ہے آپ عدالت سے تسلیق آ لیں کیس کا فیصلہ ہونا ہے کے پی کے نے فیصلہ کر دیا ہے بلوچستان نے کر دیا ہے سندھ نے ڈریکشن جاری کر دیا ہے اب پنجاب رہے گئے اور فیڈرل دپارٹمنٹ پورا رہے گئے فیڈرل کے کیس ہم اسلام آباد میں کرتے ہیں اور پنجاب کے فیڈرل اور پنجاب کے یہ لاہور ہائی کورٹ میں کرتے ہیں اور ایک اور بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ آپ کو پتہ ہے پنجاب کہاں تک ہے ملتان راول پنڈی بہاول پر یہ سارے بنچوں کا آرڈر ہوئے ہیں کہ آپ لاہور میں آ کے کریں ورنہ آپ ملتان کیے تو ملتان ہی کرنا پڑے گا نا اس کے بھی آڈر ہوئے ہیں کہ آپ لاہور کریں پنڈی والے بھی لاہور کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو بہاول پر بینچ ہے وہ بھی لاہور کر رہے ہیں تو آپ سب کو اجازت مل گئی ہے یہ کہ جناب آپ لاہور میں یہ گروپ انشورنس کا گروپ لائف انشورنس کا کیس کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ساری باتیں سمجھ آئی ہوں گی کوئی رہ گئی ہے تو میرے سے فون پر بات کریں منصف اوان ایڈوکیٹ ہاں آپ کو اڈریس بتا دوں کہ ایک تو آپ نے وٹس اپ کے کاغذات بھیجنے ہیں نا جس نے کاغذات ویسے بھیجنے ہیں پہلے وہ فون کرے گا لوگ ایسے بھیج دیتے ہیں تو ان کے لیے ہے اڈریس بتا رہا ہوں کہ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ منصف بیلڈنگ ون ٹرنر روڈ لاہور ہائی کورٹ لاہور یہ اڈریس ہے ہمارا ٹھیک ہے اس کی اوپر آپ ڈاک کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں لیکن پہلے فون کریں گے لازمی ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ